تو اسرائیل اس وقت ساتھ فرنٹ پر جنگ لڑ رہا ہے اور آج ہی کے دن اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا تھا یعنی ایک سال پورا اسرائیل کے پی ایم نتنہاؤ لبنان سیما پر وارزون میں پہنچے وہی نتنہاؤ نے آتنک کے خاتمے تک جنگ جاری رہنے کی بات کر دی ہے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایران کو قرارہ جواب دینے کا اعلان بھی کیا ہے ادھر ایران کے پرمانوں اور تیل ٹھکانوں پر حملے سے انکار نہیں کیا گیا ہے آئی ڈیف چیف نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ اور بڑی ہوگی بیروت میں جاری ہے اسرائیلی اے فورس کا یہ حملہ اور لیبنان سے حضباللہ کا اتری اسرائیل میں راکٹ حملہ بھی جاری ہے اس وقت ایران کے راشتپتی نے پردان منطری نرند موڈی سے ملاقات کرنے کی چھجت آئی ہے تو ہی فرانس کے راشتپتی ایران میکرون نے اسرائیل پر ہتیار پرتیمند کی بات کو دہرہ دیا ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج سات اکٹوبر ہے اور آج ہی کے دن اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا تھا تو ایک سال پورا ہو گیا ہے اس موقع پر اسرائیل دیفنس فورسز نے اس وقت کا نیا ویڈیو جاری کیا ہے یہ وہ ویڈیو ہے جو اب تک سارجنک نہیں کیا گیا تھا آئی ڈی ایف نے جو یہ ویڈیو جاری کیا ہے اس میں ایک کلپ میں سات اکٹوبر دوہزار تیئیس کی صبح کہ بت سریم تینات ملٹی ڈومین یونٹ جسے گھوست یونٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے سینک نظر آ رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھئے اس یونٹ کے کمانڈر سمیت چوبیس جوان حماس کے آتنکیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے تھے سات اکٹوبر دوہزار تیئیس کو ہوئے اس حماس کے حملے میں اسرائیل میں ایک ہزار ایک سو پچاس لوگوں کی موت ہو گئی تھی یعنی آج بھی سات اکٹوبر ہے ایک سال پورا ہو گیا ہے حماس نے دھائیس سو سے زیادہ اسرائیلیوں کو بندگ بھی بنا لیا تھا یہ اس وقت کا ویڈیو جاری کیا گیا ہے سات اکٹوبر دوہزار تیئیس کا یہ ویڈیو ہے اور حماس سے جو یہ لڑی تھی گھوست یونٹ اور حماس نے کل گیارہ سو پچاس لوگوں کو مار ڈالا اور اس بیچ اسرائیل کے پردان منتری بینجمن نتنیاؤ خود وار زون میں پہنچ گئے لیبنن کی سیما پر جہاں اسرائیل اپنا یہ گراؤنڈ آپریشن چلا رہا ہے اور جہاں حزباللہ کی اور سے لگاتا راکٹس کی بارش کی جا رہی ہے وہاں بینجمن نتنیاؤ اپنی سینہ کی اتری کمان کے جو جوان ہیں ان سے ملنے کے لئے پہنچے ان کے ساتھ لیبنن میں حزباللہ کے خلاف چل رہے آپریشن پر باقیتہ چرچہ کی گئی اور جب بینجمن نتنیاؤ لیبنن کی سیما پر ملٹری زون میں پہنچے تھے اس سے ٹھیک پہلے اسرائیل کی وائیو سینہ نے بیروت میں بہت بڑا حملہ بھی کیا تھا نتنیاؤ نے جوانوں سے ایک سال پہلے ملے زخموں کا ذکر کیا اور ان کو سلام کیا کہا کہ ایک سال میں اسرائیل نے پوری کی پوری تصویر بدل کر رکھ دیئے اور آگے بیونکا یابیان آتنکا جب تک خاتمانہی ہوتا جاری رہے ایومہ و بشنہ مسارہ خودشین שעברו אנחנו مشנים את המציאות مکצے אל کצے وکل העולם مشتہے מהעמקות שאתם מנחיתים עלויווינו ואני מצדיע לכם ואומר לכם אתם دور הניצחון יחד נלכם ויחד ננצח موسیقی 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 موسیقی